یہ ابو لہب اور اس کے جو ساتھی تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے چار پانچ لوگ سات لوگ تاریخوں میں سات لوگوں کا نام دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کے پڑوسی تھے وہ آپ کو تکلیفیں دیتے تھے ایک مرتبہ تو حد کر دی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی وجڑی لا کر کے محمد کی گردن پر ڈال دے اقبہ بن ابی معید کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے تو اس نے لا کر کے وہ وجڑی آپ کے کندھوں کے بیچ میں رکھ دی آپ سجدے سے اونٹ نہیں پا رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آئی اور وہ وجڑی کو اٹھایا اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا اللہم علیک بی قریش اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک شخص کا نام گن گن کر اس پر بدعا کی اور آپ نے کہا اللہ تو ابو جہل کو پکڑ لے اتبا بن ربیعہ کو پکڑ لے اس طرح سے آپ نے سات لوگوں کے نام گنائے اور کہا اللہ تو ان کو پکڑ لے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتے ہیں کہ یہ لوگ در گئے کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ جو بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بدعا کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے میں نے بدر کے کوئے میں ان کو مقتول پایا مرا ہوا پایا یہ ان کا انجام ہوا تو یاد رکھیے جو بھی شانِ دیسالت میں غستاخی کرتا ہے اللہ کے نبی پر برا بھلا کہتا ہے تحمتیں لگاتا ہے یا آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس سے بدلا لیتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں